ہمیں نصاف ملا جائے یہ بیٹی واپس ملے ایک ہی بیٹی ہے ہماری ناظرین آپ دے سکتے ہیں کہ یہ والدہ زارو زار رو رہی ہے اس کے جگر کا ٹکڑا جب نکل جائے گھر سے غائب ہو جائے تو کیا ہوگا میرے پر ادفاظ نہیں ہے کہ ماں سے کچھ پوچھ سکتے تو وہ رشتے ذریعے میں ہمارا بن جائے لگتا ہے میں کچھ کیا بتاؤں میرے پاس کچھ نہیں ہے میری بیٹی مجھے چاہیے وہ ہے میری بیٹی کو مجھے واپس لا دے خدا کا آواز تھا میں مار جاؤں گی اس کے بغیر میری آب بین بھائیوں کے اگر ارکیسٹ ہے تیرہ سال ایسے تو ایک ہی ہے اور تو کوئی بچہ ہے نہیں اسے ہم اتنا پیار کرتے ہیں کھانے پینے سے جو بھی ہم اس سے کام کیا کرتے ہیں سرزیاری کرتے ہیں اینسیو ڈیبلی میں ملازم تو اس میں یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں مطبع سامنے آئیں گی جب ایف آئی آر درج ہو جائے گی تو وہ اپنی انویسٹیگیشن میں ان چیزوں کو کلیئر کرتے ہیں تو ٹی ایم جی فانڈیشن ان کے ساتھ ہے ان کو سپورٹ کرے گی اس چیز کے لیے مسیح میں سکو اسلام اسلام پاکستان میں ہوں کمیز بان ساجہ غوری آپ دیکھیں پروکرم کڑوا سچ ساجہ غوری کے ساتھ ناظرین دن با دن کیسیز کرسچن کمیونٹی کے بڑھتے جا رہے ہیں اور انڈر ایج جو کرسچن کمیونٹی کی بیٹی ہیں جس میں تیرہ سال بارہ ساتھ چودہ سال وہ گھر سے غائب ہوتی ہیں اور پتہ چلتا ہے کہ وہ جوری مذہب تبدیلی کا شکار ہو یہ بات میں چلتا پتہ اور بعض وقت ہوتا یہ ہے کہ پہلے ہی چل جاتا پتہ جب ماں باپ تھانے جاتے ہیں تو تھانے ایک نکاح نامہ آ جاتا ہے لیکن میں اس وقت موجود ہوں ایف بلوک کے اندر اور میں ساتھ مسیح خاندان متاثرین ہیں جن کی بیٹی آج سے تین دن پہلے گھر سے میڈیسن لینے گئی اپنی ماں کی اور واپس نہیں آئی ماں باپ پریشان ہیں تھانے کے یہ یوہناباد کا علاقہ ہے ایف بلوک وہ تھانا لگتا ہے نشتر بچی کے جو والد ہیں ان کا کہنا ہے کہ بچی تیرہ سال کی ہے اور ماں کا یہ کہنا ہے کہ میں بیمار تھی وہ میری میڈیسن لینے گئی ہے اور واپس نہیں آئی ٹریس کیا پتہ چلا رابطہ کیا لیکن رابطہ نہیں ہوا لیکن بچی کے موبائل کو ٹریس کروایا گیا تو ایک ہی نمبر سامنے آ رہا تھا اس سے جب پتہ کیا تو وہ نمبر اسلام آباد کا نکلا وہ بندہ اسلام آباد کا لیکن جن کے اوپر ان کو شک ہے وہ انہوں نے نشتر تھانے میں اس کے خلاف اپلیکیشن دے دی ہے بڑا افسوس ہوتا ہے جب مسیح کمیونٹی کی بیٹییں جو ہیں اس طرح گھر سے جب غائب ہو جاتی ہیں تو ماں باپ کا برا حال ہو جاتا ہے یعنی کہ ماں باپ جب ساری عمر اس سے پالتے ہیں تو جب اچانک سے آنکھوں سے بچی اوجھل ہو جاتی ہے تو کیا حالات ہوتے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں بڑا باپ اور بڑی ماں جن کی اکلوتی صرف ایک بیٹی ہی تھی تو آئیے بیٹی کے باپ سے پتہ کرتے ہیں کہ یہ کب ہوا جی بھائی نام بتائی اپنا حرون ملکا تو بیٹی کا نام کیا ساری سنیہ حرون تو یہ کیسے واقعہ ہوا یہ اپنی والدہ کی دعائی لینے گئی ہے میڈیسن ان کی بہت جاری طبیعت خراب تھی تو دعائی لینے گئی ہیں اس کے بعد وہ آئے ہی نہیں ہے یہ نہیں پتتا وہ کیا مسئلہ بنایا ہے کہاں سے گیاب ہو گئے ہیں وہ میڈیسن ہی لینے گئے ہیں تو واپس ہی نہیں آتا تو ہم رشتہ داروں سے اس درودت دیکھا ہے کسی جگہ پہ بھی نہیں ہمیں ملی اگر فون کر رہے ہیں تو فون بند جا رہا ہے اور اس کے بعد ہم نے بہت جگہ سے دیکھ کہ آخر تو ٹھانے گئے ہیں ٹھانے والوں نے بھی کہہ رہے ہی آپ کے اوکے کارٹے ہیں آج پھر گئے ہیں وہ کہہ رہے ہی آج ہو جے گا مطلب ٹھیک ہے تو ابھی انہوں نے کہہ رہے ہیں کہ یہ صبح کے ٹیم ہو جے گا آپ کا کام ٹھیک ہے اس کے بعد انہوں نے کہہ جائے آپ جائیں آپ کا کام ہو جے گا ٹھیک ہے اور اب ہم گارہ آگے ہیں تو ہم یہ ہی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں نصاف ملا جائے یہ بیٹی واپس ملے ایک ہی بیٹی ہے ہماری ناظرین آپ دے سکتے ہیں کہ یہ والدہ زارو زار رو رہی ہے اس کے جگر کا ٹکڑا جب نکل جائے گھر سے غائب ہو جائے تو کیا ہوگا میرے پر انفاظ نہیں ہے کہ ماں سے کچھ پوچھ سکنا میں کچھ کیا بتاؤں میرے پاس کچھ نہیں ہے میری بیٹی مجھے چاہیے وہ ہے میری بیٹی کو مجھے واپس لاتے خدا کا آواز تھا میں مار جاؤں گی اس کے بغیر میری آپ پین پائیوں کے اگر رکیسٹ ہے ناظریات دے سکتے ہیں کہ ماں بھی رو رہی ہے باپ بھی رو رہا ہے الفاظ نہیں ہے بولنے کے لیے تو سر آپ نے کوئی ڈیٹا وغیرہ بھی کٹھا کیا ہے موبائل کا جی وہ اپنی مدد آپ کے تحت کیا آپ نے جی سر ٹھیک ہے جی وہ خود ہی گئے لے کے آئے ہوں وہ جو ڈیٹ ہے اس پہ بھی دوسری ہیں بھی وہ چار نمبر ہیں جس پہ وہ کالے ہوئی ہیں اور اس کے علاوہ جس کے خلاف اپنے اپلیکیشن دیئے وہ ایک ہے اس کے پہ دس کالے ہوئی ہیں تو وہ رشتے داری میں ہمارا بن جائے لگتا ہے لیکن وہ اس بات کو نہیں مان رہے وہ کہہ رہے کہ یہ ہمارے پہ جھوٹ بھولا جا رہا کہ یہ نجاز کر رہے ہیں لیکن یہ ہے نہیں اگر میں گلت ہوں جو سزا دینا چاہیں ناظرین اس طرح کی جو واقعات ہوتے ہیں آپ میرا کامرا میں ابھی ان کے ساتھ ہمارا کم سو کم کوئی چار پانچ سال سے بول چال ختم ہے کوئی ایسی نہیں ہے لیکن پھر بھی وہ جب نمبر دیکھا ان سے کال کی ہے تو پہلے تو وہ ہمیں پچان رہی نہیں تھے اس کی بیوی نے اٹھایا اس نے کہ یہ میرے میئے کو پتا ہے مجرہ میئے کہیں بار گیا ہے ایسی ہے یہ وہ مان رہی نہیں تھے اس بات کو بیٹی کی عمر تیرا سال ہے سر ٹھیک ہے تو ایک ہی ہے اور تو کوئی بچہ ہے نہیں اسے ہم اتنا پیار کرتے ہیں کھانے پینے سے جو بھی کھانے کھانے کرتے ہیں کھانے کھانے کرتے ہیں ٹھیک 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 بڑی نیازمی یہ ٹیم ماریا وہ بھی پہنچی ہیں اسی واقعے کے اوپر اور جب پیجلہ ان کو اس طرح بیٹی گھر سے سامان لینے گئی میڈسن ماں کی اور واپس نہیں آئی تو مرسط وہ موجود ہیں تو من سے پتا کرتا ہوں کہ کانونی کام چل رہا ہے اس کے حوالے سے اس فیملی کے ساتھ کیا کرے گی ماریا آپ جب پہجلہ کہ آپ بھی یہاں پر آگئی ہیں سنڈے والے دن سے لا پتہ ہیں اور آپ کی ٹیم جی فانڈی بھی اسی واقعات کے اوپر کام کرتی ہے اور اس کیس کے حوالے سے کیا آپ فیملی کے ساتھ تعاون کریں گے سب سے پہلے سارے دیکھنے والوں کو میری طرف سے اسلام اور یہ ساجد بھئی ایک ویڈیو کے تھو میں نے ان کا میسیج دیکھا تھا اور اس پہ ان کا ایک ویڈیو دیکھا تھا جس کی تو جہاں تک ہو سکے گا ہم سے ٹی ایم جی فانڈیشن کا جو بیسک کام ہے ہم ایسے کیسز میں لیگل ایڈ پروائیڈ کرتے ہیں تو ہم لوگ جب یہ آئے ہیں آج ان کی طرف تو سارا کیس ان سے آپ کے وساست سے بھی سنا ہے ابھی جب یہ آپ سے بات کر رہے تھے ہاؤس دیکھتے بند ہوا ہے وہ ٹریس کی ہو کیا یہ تھانے کی طرح سے انکوائری لگے گی تو لوکیشن جو ہے ملے گی جب اس کی ایف آئی آر درج ہو جائے کی ایف آئی آر درج ہونے کے بعد اس کے جتنے بھی کلوز ہیں ان سب کو اکٹھا کریں گے وہ نمبر انہوں نے دیے ہیں انہیں وہ نمبر کی لوکیشن اور ان کے جو ہیں وہ ڈٹے سارے جو ہیں وہ نکلوائیں گے اور ساری چیزیں کریں گے اور ہوفیلی جو چیزیں مطلب سامنے آرہی ہیں جیسے یہ بتا رہے ہیں کہ کچھ نمبر پر کالز ہوئی ہیں جس ان وہ گھر سے غائب ہوئی ہیں تو اس میں یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں سامنے آئیں گے جب فی آرہی درج ہو جائے تو اپنی انویسٹیگیشن میں ان چیزوں کو کلیئر کرتے ہیں وہ چیک کریں گے اور جو بھی ہوگا دیکھیں گے ہم لوگ بھی مطلب ان سے ملتے رہیں گے بات چیت کرتے رہیں گے تاکہ کہ ان کو شکل نکلی کیا کیونکہ ان کے بقول بچی کی عمر ابھی تیرہ سال ہے تو یہ معاملات کس طرف جائیں گے اس کے بارے میں کچھ نظر سان نہیں کریں اس کے بارے میں میں کچھ نہیں کہہ سکتی ہوں لیکن ایک جو عام فہم خیال ہے وہ یہی ہیں کہ اگر اس کی کمیونکیشن بھی رہی ہے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ ہے ہی نہیں کہتے ہیں کہ ہے لیکن میں نہیں دیکھا کہ اس میں 14 سال کی بچی کی شادی دکھا رہے ہیں جب تک ایسے قانون نہیں بنیں گے ان پر سٹرکلی امپلیمنٹیشن نہیں ہوگی تب تک ایسے واقعات جو ہیں وہ رون ماں ہوتے رہیں گے اور بچے نہیں سمجھ پاتے ہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے ہیں تو ہمارے ملک کا قانون اس طرح ہونا چاہیے کہ چیزیں جو ہیں ان بچوں کو پتا ہو کہ ہم لوگ اگر ایسا سٹیپ لیں گے تو اس کے ریزلٹس یہ نکلیں گے تو کیونکہ اس کے کچھ ریزلٹس نکلتے نہیں ہیں اس وجہ سے یہ کیسز دن بھڑتے جا رہے ہیں تو اس میں جو بھی ہوگا یہ تو پتا چلے گا انویسٹیگیشن بتائے گی یا بچی کی ریکوری کے بعد ابھی تو ہم صرف ایک آئیڈیا ہی لگا سکتے ہیں کہ فون پہ بات ہوئی تو شاید بچی جن کے ساتھ فون پہ بات ہو رہی ہے ان کے ساتھ گئی ہیں جیسے کہ یہ بتا رہے ہیں وہ نمبر تو ان کے کسی ریلیٹیو کا ہیں تو فون پہ اس پہ بات ہوئی ہے اب یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ راستے میں جاتے ہوئے کوئی بھی حادثہ ہو سکتا ہے بچی کوئی بتائے گی کہ کیا ریلیٹی ہے اور سچائی کیا ہیں تو ٹی ایم جی فون ان کے ساتھ ہے ان کو سپورٹ کرے گی اس چیز کے لیے جی ناظرین جی جی سیکٹری ہماری انہوں نے یہ بتایا ہے کہ سنیہ حرون جو سنڈے والے دن سے لا پتہ ہے اور میں چاہوں گی کہ ہماری چلیں گے اور ان کا ویجن یہی ہے کہ مسیحی قوم کی جتنی بیٹی ہیں اگر اس طرح لا پتہ ہو جاتی ہیں جبری مذہب تبدیلی میں آ جاتی ہیں تو یہ فونڈیشن جو ہے ان کے لیے بہت سارا کام کرتی ہے تاکہ اس بچیوں کو بازیب کروا کر ان کی فیملی کے پاس واپس دیا جائے کیونکہ بچییں جب پیدا ہوتی ہیں اور جوان ہونے تک ماں باپ اس کو پالتے ہیں اور لیکن جب اچانک سے ان کے جگر کا ٹکڑا غائب ہو جائے تو سمجھیں ان کی جان ہی چلی جاتی ہے میں چاہوں گا اپنے نیشنل ایسی پلیٹ فارم پر موجودہ جو گورنمنٹ ہے اور آئی جی پنجاب سے کس کیس کو دیکھیں اور جتنی بھی جلدی بازی ابھی ہو سکے اس بچی کے لئے کروائیں پھر میں لیں گے نیٹ ٹاپک کے ساتھ مجھے کیمرمنٹ تارہ پرہ کو اجاز دیجئے خدا مجھے